اسلام علیکم سکنان یہ میرے سے کلاس سکس کی جس کا یونی نمبر کری ایک سار سائز 3.2 کا پارٹ 3 کریں گے پوشن نمبر 9 to 11 تو اس سے پہلے میں اس کے دو پارٹ کر چکا ہوں اس کو ضرور دیکھیں گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے پوشن نمبر 9 میں کہ which of the following numbers are exactly divisible by two three and six کہ ان میں سے کون سے حدد ہیں جو two three and six سے divide ہو جائیں تو یہ اس طرح کی کوشن پہلے بھی کر چکے ہیں دو پارٹ میں تو اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے تھے تاکہ آپ کو یہ خود کرنے میں آسان ہوں صرف ایک ایک کوشن کروں گا اس میں 9 میں یہ بس یہ پہلا کر دوں گا باگ یہ آپ خود کر دیجئے گا تو یہ ویسے بھی یہ ٹیسٹ ہے تو یہ آپ کو خود ہی کرنا چاہیے سارا ٹھیک تو ایک ایک کوشن میں کر دیتا ہوں پہلا دیکھیں یہ رقم ملی ہوئی ہے ادھر پہلے کی پہلے کی ملی ہوئی ہے 14,562 ٹھیک اب اس کو کس پہ کرنا ہے two پہ کرنا ہے three پہ and six پہ تو two کا فارمولا کیا ہے two کا فارمولا یہ ہے کہ یہاں پہ عدد جو ہے zero ہونا چاہیے two ہونا چاہیے four ہونا چاہیے six ہونا جائے eight ہونا چاہیے تو یہ divide ہو جائے گا تو یہ تو divide ہو جائے گا یہ یہاں پہ two موجود ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ اب three کے لیے three کے لیے کیا ہے یہ آپ خود کر دیجئے گا two سے جو items کو تو اب three کے لیے ہے کہ three کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ سارے عدد آپس میں جمع ہوں پھر two سے divide کر کے دیکھیں three سے divide کر کے دیکھیں ہو رہا ہے نہیں یہ ایک چار پانچ پانچ اور پانچ دس دس اور چھے سولہ اور دو اٹھارہ یہ کتنا ہوگی یہ جمع کریں گے تو یہ جائے گا اٹھارہ اب اس کو تین سے divide کر کے دیکھیں تو یہ three سے divide کر کے دیکھیں تو یہ six time جا رہا ہے تو یہ divide divisible ہے ٹھیک ہے پہلے دو سے بھی division ہے three سے بھی divisible ہے اب دیکھیں six سے divisible ہے یا نہیں ہے دیکھیں جب two and three سے یہ divide ہو جائے دون two سے بھی divide کریں اور three سے بھی divide کریں یہ six کا اصول ہے جب two سے بھی divide ہو جائے اور three سے بھی divide ہو جائے تو پھر یہ six سے بھی لازمی طور پر divide ہو جائے گا تو یہ کر کے دیکھیں تو یہ پھر six سے بھی divide ہو جائے گا یہ ہے اس کا تو یہ دیکھیں سکس سے کر کے دیکھیں تو یہاں پہ two time جائے گا 12 تو باقی بچے کا دو لے آئیں گے five تو یہ جائے گا four time یہ ہو جائے گا 24 اور یہاں پہ بچے باقی one بچا لے آئیں گے six تو یہ two time جائے گی یہ ہو جائے گا 12 اور باقی بچے یہاں پہ four یہ two لے آئیں تو یہاں پہ table جائے گی seven کی party two ٹھیک ہے تو یہ divisible ہے تینوں سے ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا number 10 number دیکھیں کیا کہہ رہا ہے which out of following numbers are exactly divisible by four and five four and four and eight تو four and eight سے پہلے four سے اس کا حصول دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ رقم پہلے رکھ لیتے ہیں ایک ایک کریں گے باقی آپ خود کر لینا تو اس کا four کا جو ہے اصول ہے وہ یہ ہے کہ آخری دو ڈیجٹ یعنی یہ آخری دو ڈیجٹ پہ دیکھیں forgetable لگتی یا نہیں لگتی دیکھیں یہ ہو گیا 64 اب اس کو four سے کر کے دیکھیں تو یہ four سے کر کے دیکھیں تو یہ ہو جائے گا one four four اور باقی بچے two لے آئیں گے four تو یہ six time جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا 24 تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے four سے divide ہو رہا ہے اور eight کا اصول کیا ہے یہاں لکھ لیتے ہیں تو برا رقم one three eight six four اب eight کا اصول کے کے last کے three digit اس کو ہم divide کریں گے eight سے تو یہ eight six four ٹھیک ہے اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں eight کے ساتھ تو یہ one eight کا eight یہ بچ گیا zero کیونکہ یہ minus ہو گا لے آئیں گے six پھر zero کی table لگائیں گے یہ ہو گیا zero تو یہ six کا six اور یہ four لے آئیں گے تو یہ eight 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 the sixty four تو یہ divisible دونوں سے ہے تو یہ ہے کوشن number ten باقی اس کے دو جو رہ گئے یہ آپ خود کیجئے گا یہ دونوں ٹھیک ہے یہ کوشن number eleven last question ہے which of the following numbers are exactly divisible by two five and ten تو یہ two کا اصول کیا ہے یہاں zero ہونا چاہیے یہاں پہ یہ جو digit ہے یہاں پہ zero ہونا چاہیے ٹھیک اور two ہونا چاہیے four ہونا چاہیے six ہونا چاہیے یا eight ہونا چاہیے تو two سے divide ہو جائے گا تو یہ موجود ہے zero تو یہ two سے divide ہو جائے گا ہم کریں گے نہیں آپ خود کریں گے گا five کے لئے اصول کیا ہے five کے لئے اصول یہ ہے کہ یہاں پہ digit zero ہونا چاہیے یا five ہونا چاہیے ٹھیک zero ہونا چاہیے یا five ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ خود ہی کر دیجے گا بہت ہی ٹھیک اور ٹین کا اصول کیا ہے ٹین کا اصول بہت آسان ہے کہ یہاں صرف زیرو ہونا چاہیے اگر زیرو ہو تو ٹین سے ہو جائے گا اگر زیرو نہیں ہوگا تو ٹین سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو یہ پوشن آپ خود کر دیجئے گا بہت ہی آسان تھا تو یہ تھا آج کا پار اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز ختم ہو گئی ایکسرسائز تقریم لیجازت